موسیقی 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 بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ بچاس سال بعد جب کوئی بچا پیدا ہوگا تو وہ ہمارے اپنے حق کے خانے کی بات پوچھے گا وہ پوچھے گا کہ آپ میرے حق کا کیوں پی رہے ہیں میرے حق کے زمین اور ہوا کا کیا کر رہے ہیں ایسے میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم پاریورن کے سرنکشن پر دھیان دیں تو اپنے آنے والی پیڑی کو ایک بہتر بھوشے ہم دے سکیں گے موری نے شو کے بارے میں میں باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ میں سالوں تک نیچر کے بیچ رہا ہوں پہاڑوں جنگلوں اور ندیوں میں رہنے کے چلتے میری زندگی پر کافی پرباق پڑا ہے جب مجھے شو کے سہارے پولٹکس کی دنیا سے اتر پرکتی کی گودھ میں جانے کا موقع ملا تو میں اسے لے کر کافی خوش ہوں اور خوش تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ شو بھارت کے پرکتی ہیریٹیٹ سے پوری دنیا کو روبرو کرانے کا ایک بہترین موقع ہے پیم موڈی نے اس کے علاوہ پرکتی کے ساتھ ایک مہتواتا پر بھی بات کی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کیسے ان کے دادی نے ان کے چاچا کوئی نکری کٹنے کا بزنس کرنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ وہ پیڑوں کے جیون کو بھی مہتوپون مانتی تھی آپ کو بتا دوں بس اتنا ہی نہیں باتشیت کے دوران پیم نرین موڈی نے بیئر گیرز سے کہا کہ آپ پہلی بار بارت آئے ہو اس پار بیئرز نے جواب دیا کہ میں پہلی بار بھارت نہیں آئے ہوں سب سے پہلے اٹھارہ سال کی عمر میں بھارت آیا تھا جی ہاں میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ دونوں کی وارڈنگ کافی اچھی دیکھی بیئر گیرز تیہ سمیسے پندرہ منٹ پہلے ہی پہنچ چکے تھے اس کے بعد شو میں پیم موڈی کی انٹری ہوئی تھی پیم موڈی نے کہا کہ بیئر گیرز کے ساتھ اس سفر کافی رومانچک ہونے والا ہے جی ہاں آپ کو بتا دوں بیئر گیرز اتنا خوش تھے کہ وہ پہلے ہی پہنچ گئے تھے اور انہوں نے وہاں پیم کا فکر کیا تھا اب جیسا میں نے آپ کو کہا کہ بیئر گیرز نے بتایا کہ وہ پہلے بھارت آ چکے ہیں تو بتا دیتی پاچی کے دوران پیم موڈی نے بیئر گیرز سے کہا کہ آپ پہلی بار بھارت آئے ہو اس پر بیئر نے جواب دیا کہ نہیں میں جب 18 سال کی ہونڈوں کا تھا تو میں بھارت آیا تھا چلیے اب ہم آگے بات کرتے ہیں تو پیم موڈی نے بتایا کہ اگر ہم پرکتی کے ساتھ سنگش کریں گے تو منوشو بھی خطرناک لگے گا پیم موڈی نے بتایا کہ منوشو کے لیے جنگل, جیف جنبو اور انورمنٹ بنا رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس اپیسوڈ میں موڈی بیئر گیرز کے ساتھ مل کر ایک بھالہ تیار کرتے ہیں اور اسی دوران بیئر پوچھتے ہیں کہ میں نے سنا ہے بچپن میں آپ نے جنگلوں میں بہت وقت کو زارا ہے موڈی کہتے ہیں کہ میں ہمال لے جاتا تھا وہاں بتاتے ہیں کہ 17-18 سال کی عمر میں میں نے گھر چھوڑا سوچ رہا تھا کیا کروں کیا نہیں مجھے پراکتی پسند ہے بیئر جب پوچھتے ہیں کہ کیا ان چیزوں کا آپ کا استطفع پر اثر پڑا تو جواب میں موڈی جی نے کہا کہ نہیں آج بھی وہ طاقت ہے بیئر موڈی سے کہتے ہیں کہ آپ بھارت کے سب سے مہتوپونڈ وقتی ہیں اور میرا کام ہے آپ کی حفاظت کرنا موڈی کو بھالا دیتے ہوئے بیئر کہتے ہیں کہ یدی کوئی باغ آپ کی طرف آتا ہے تو آپ اسے اسے مار دیجئے حالکہ موڈی جواب دیتے ہوئے کہ میرے سنسکار مجھے مارنے کی اجازت نہیں دیتے پر جب بیئر بھالا واپس لینے لگتے ہیں تو موڈی کہتے ہیں کہ میں آپ کے لئے اپنے پاس رکھوں گا تو آپ نے دیکھا دونوں کی بانڈنگ کیسے جھل کی اور دونوں نے کیسے باتیں آپس میں شیئر کری پرہاں نیکس نائن نیوز پیم موڈی نے سب سے پہلے انوارمنٹ کو لے کر بات کی انہوں نے کہا اپنے باتوورن کو کیسے ٹھیک کرنا ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے انہوں نے سنسکرطی کو لے کر بھی بات کی اور انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینسز بھی شیئر کیے جی ہاں انہوں نے بتایا کیسے وہ چائے بیشتے تھے اور بہت سارے مددوں پر انہوں نے بات رکھی میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دیتی ہوں بیر گیلز نے یہ تک کہا کہ آپ کا رہنا بہت ضروری ہے آپ کا بچنا بہت ضروری ہے جی ہاں اگر آپ بچے رہیں گے تو ہی انڈیا کو ایک الگ دشاں مل سکتی ہے چلی آج کے لئے بس اتنا ہی میں آپ سے پھر ملوگی مجھے آج کے لئے جازت دیجو بنے رہی ہے نیکس نائن نیوز کے ساتھ